تو اللہ تعالی ہمیں دور رکھے ان خصلتوں سے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے قریب آئے ایسی چیزیں نہ ہوں ہمارے اندر کہ ہمیں شیطان بولے کہ یہ تو میرا ہی پارٹی کا آدمی ہے اس کیلئے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے پانچ میں نے آپ کی خدمت میں گروہ روایات کی روشنی میں بیان کیے تھے وہ پہلا وہ کہ جو صدق نیت اس کی صاف ہو اور خدا پر توقل کرتا ہو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے دوسرا میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جو ذکر صبح اور شام کرتا ہے ذکر کسرت سے کرتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے تیسری چیز جو مصیبت میں جزا اور فضا نہیں کرتا مصیبت میں شکوہ اور گلہ نہیں کرتا سبر کرتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے چوتھی چیز جس سے شیطان دور رہتا ہے وہ ہے کہ مومن بھائی کو اپنے رازی کرنا اس رازہ کرنے والے سے شیطان دور رہتا ہے یعنی جو میں اپنے لیے پسند کروں وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کروں اب اس پسند کا تعلق کسی کپڑے سے نہیں ہے مطلق میں نے اپنے لیے اچھے کپڑے لیے تو میں آپ کے لیے نہیں یعنی جو چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہونی چاہیے مجھے یہ بری لگتی ہے وہ مومن بھائی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے میں چاہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے تو مجھے بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے میں چاہوں میرا کوئی مال نہ کھائے تو مجھے بھی کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے میں چاہوں کہ میری عزت ہو میری رسپیکٹ ہو تو مجھے دوسرے کو بھی عزت کو رسپیکٹ دینی چاہیے لیکن ہمارے ہاں تو محس بلکل اُلٹ ہوا ہے اچھا اپنے ذہنے وہ زیادہ زخم دینے والے ہوئے ہیں اب اگلے کی کئی لوگ ملتے ہیں ہاں صاحب مال کھا گئے مال لیا پیسے نہیں دیئے کون تھا ہاں صاحب اپنا ہی تھا یعنی وہ اپنا ہی تھا مجلس میں بھی آتا تھا مجلس میں بھی آتا تھا یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے میں کیسے تصور کر سکتا ہوں کسی کا ایک درہم یا ایک ریال کھانا کیسے کھا رہا ہوں میں کیوں میں اپنے آپ کو ایسا کیا ہوا ہے وہ شاید آپ کو یہ بات ویسے سمجھ میں نہ آیتا ہے شاید دستغیب واقعا خدا ان کے درجات کو بہت بلند کرے انہوں نے کیا بیانات ہے اور کیا چیزیں لکھ دی ہیں واقعا وہ دو شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ جو ایک چھوڑی تھی چیز انسان کسی کھا لیتا ہے تو ادھر کیا ہوگا واقعہ دور بہت سارے ہیں منازل آخرہ اور کتابوں کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں انہوں نے دو لوگوں کا واقعہ بیان کیا میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت مرس کیا ہوگا تقرار کے لیے تاکہ دوبارہ یاد دیانی ہو جائے دو لوگ پرانے زمانے میں جو ہے وہ زیارت پر جا رہے تھے کربلا راستے میں حملہ ہو گیا ایک کو مار دیا گیا ایک غلاق ہو گیا دوسرا وہ آپس آ گیا اب جو بج گیا تھا اس کے خواب میں وہ آیا جو جاہرہ نیک کام کے لیے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے عجر دیا دیکھا کہ عالم برزخ میں مرنے کے بعد جب انسان قیامت سے پہلے ایک اور سٹیٹ ہے جہاں انسان جائے گا وہاں عالم برزخ ہے تو دیکھا کہ بڑی ہریالی ہے بڑے باغ ہیں بڑا خوش ہوا کہ بھئی تمہیں تو بڑی اچھی جگہ مل گئی کہاں مگر کہا کہ یہ ایک بچھو ہے یہ روز میرے پاؤں کو آکے کاٹتا ہے وہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے وہ کہتا ہے کیا ہے یہ بچھو کہا ایک دفعہ میں اپنے ایک دوست کے گھر گیاوہ تھا تو اس نے وہ چاکو جو پھل کو کاٹتا ہے وہ رکھا چھوڑی چاکو جو چھوڑا وہ خوبصورت بہت تھا تو میں نے بغیر بتائے اسے اپنی جب میں رکھ لیا تھا یہ وہ چاکو ہے جو بچھو کی صورت میں آکے روز مجھے تکلیف دے رہا ہے ایک چاکو کی کیا قیمت ہو یہ اس زمانے میں بھی اور ابھی بھی کیا قیمت ہو کہاں میرے گھر جاؤ میری زوجہ کو کہاں فلانی جگہ پر وہ چاکو رکھا ہوا ہے وہ اٹھاؤ اور جا کر اس دوست کے پاس جاؤ اور اسے بولو کہ مجھے ماف کر دے مجھے اس نے ماف نہیں کیا تو یہ بچھو مجھے قیامت تک کٹتا رہے گا عزیزان مہتر یہاں تو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے ڈاکٹر پٹیاں امرجنسی درد میں آرام آئی جاتا ہے ہفتہ دس دن مہینہ وہاں عزیزان مہترم یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے جو خواب میں آگے اپنی بات بتا دیتے ہیں کہ یہ کر لو ہر کسی کو نصیب نہیں ہے کون وہاں سے واپس آیا آج تک یہ علماء نے اس لیے واقعات ہماری خدمت میں بیان کی ہیں کہ ہمیں احساس ہو کہ بعض اگر ہم ایک ریال ایک دھرم کسی کا کھا لیں گے سخت بن جائے گا ہمارے لئے قیامت میں کمسکم ہم کمسکم خیال کریں مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے کرسچن ہو کوئی بھی ہو حق تو حق ہے کسی کا بھی حق میں کھا رہا ہوں دنیا میں مجھے دنیا قبر میں اور آخرت میں جواب دینا ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر میں اپنے مومن بھائی کو رازی کروں تو شیطان مجھ سے کیا ہے دور جھڑا جائے گا جزانے مہترم پانچویں اور آخری چیز کے شیطان جس سے دور ہوتا ہے اس شخص سے دور ہوتا ہے اس کروہ سے دور ہوتا ہے جو اللہ کے دیئے ہوئے تقسیم پر راضی رہے کہ اللہ نے جو تمہارے لئے تقسیم کر دے اس پر راضی رہو